اوض باللہ من الشیطان العن رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و لنما انا بشار مثلکم يوحعی لینما الہکم الہ واحعید ومن کانا يرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا يشرک بِعِبَادَتِ رَبِّهِ اَحْعَدَ اللَّهُمَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورة قحف جو قرآن مجید پر ایٹی نمبر کا سورہ ہے اس کی آخری آیت جس کا نمبر ایک سو دس ہے اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس کا ترجمہ یہ ہے کہیے کہ میں تو بس تمہاری طرف کا میں تو بس تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں جس کی طرف یہ وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود بس ایک اکیلہ معبود خدا ہے تو جو شہدی اپنے پالنے والے مالک سے ملاقات کی امید رکھتا ہوں اسے چاہیے کہ وہ اچھے اچھے نئے کام کرتا رہے اور اپنے پالنے والے مالک کی بندگی عبادت میں کسی اور کو ہرگز شریک نہ کریں حضرت امام حسن اسکری علیہ السلام کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خداوند بزرگ وبرتر کسی کو خسن جمال کے ساتھ کسی کو مال و دولت کے ساتھ اور کسی کو سخت و آفیت کے ساتھ نوازتا ہے کسی کو صحت و آفیت کے ساتھ نوازتا ہے اسی لئے خدا نے مجھے نبوت اور رسالت سے نواز آئی یہ تفسیر صافی میں لکھا ہوا ہے قرآن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ فرمایا یعنی میں تو بس تمہاری طرح کہیں کہ انسان ہوں اس کا ہرگز جی ہے مطلب نہیں کہ وہ نوری نہ تھے کیونکہ قرآن تیم میں فرشتوں کا حضرت عباہی علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں آنا بیان کیا ہے حالانکہ فرشتیں مجسم نور ہیں صرف شکل و صورت بشر کسی تھی اس لئے چناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجسم نور تھے لیکن ہماری ہدایت کے لئے خدا نے آہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانی صورت میں بیجا تھا یہ سید امداد حسین قازمی صاحب نے لکھا ہے اس آیت کے سانے نزول یہ ہے کہ ایک شخص انجام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میں سبتہ اللہ کے لئے دیتا ہوں رشتہ داروں سے تسلو کرتا ہوں لیکن جب ان باتوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو میں خوش بھی ہوتا ہوں تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پس یہاں شخص مراد عمالی شرک ہے یعنی نیک عمل صرف خدا کی حاصل کرنے یا خدا سے جو سواب حاصل کرنے کے لئے انجام دینا چاہیے اس لئے حدیث میں آہرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو اس نماز دکھاوے کے لئے پڑھے اور دکھاوے کے روزے رکھے تو گویا اس نے عمالا شرک کیا یہ تفسیر مجموع بیان تفسیر اپور طبیع تفسیر نمونہ تفسیر انوار نجف سب میں لکھا ہے اب حضرت امام علی رضا علیہ وسلم نے دیکھا کہ معمون رشید وضو کر رہا ہے اور غلام اس کے ہاتھوں پر پانی ٹال رہا ہے تو امام علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھے اور فرمائے اپنے مالک کی عبادت میں کسی کو شرک نہ بنا ہوئی یہ تفسیر انوار نجف میں لکھا ہے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی آیت کے معنی پوچھے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جو شخص دکھاوے کیلئے نماز پڑھے وہ مشرک ہے جو دکھاوے کیلئے زکاة خیرات دے وہ مشرک ہے جو دکھاوے کیلئے روزے رکھے وہ بھی مشرک ہے یہ تفسیر آلی بن ابراہیم میں لکھا ہے اب شرک کی قسمیں ہیں جی طرح مشرک کی بھی قسمیں ہیں یاد رہے کہ شرک کے دو قسمیں ہیں ایک شرک اعتقادی دو شرک عملی نمبر ایک اعتقاد میں خدا کے ساتھ کسی کو خدا کا شرک قرار دینا ناقبل معافی جرمے کیونکہ خدا نے فرمایا یقینا اللہ اس کو معاف نہ کرے گا جو اس کے ساتھ کسی کو شرک بنائے اس فرما ہے جو شرک کرے گا خدا اس میں چندت کو حرام قرار دے دیتا ہے یہ لمعات العبرار میں بھی لکھا ہے اور تفسیر صافی میں بھی دوسرا شرک عمل میں دکھاوائے یعنی دکھاوائے کے لیے نیک عمل کرنا جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے یہ عمل سخبرہ اور قابل مضمت ہے لیکن یہ خدا کا رحم و کرم ہے کہ اس عمل کو قبول فرما لے اور اس لفظ جس کو معاف فرما دے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرما ہے کہ عمل شرک قابل معافی ہے یہ تفسیر ہے انوار النجف میں لکھائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین